ہماری ٹیکس کے بارے میں ٹیکس اکمیے ٹیکس کیا ہوتے ہیں اور ٹیکس کیا ہم کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں جیسا کہ آپ میرے سکنے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے powerpoint کے اوپر پیزنٹیشن میں آئی وی ایسٹی ایمیل کے اوپر اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس لکھا ہوا رہا ہے what is ٹیکس تو ہم آج پڑھیں گے ٹیکس کے بارے میں ٹیکس کیا ہوتے ہیں ٹیکس کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں تو what is ٹیکس تو اب یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں سکین پر یہ لکھا ہوا آ رہا ہے an html code that defines every structure on an html page including the placement of text and images and hyper text links html text vision with the less than character and end with the greater than character تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ html کے جو codes define کے جاتے ہیں جو structure ہوتا ہے page کا page پر جو structure define کے جاتے ہیں وہ text کی مدد سے text text اور hyperlink text اور hyperlink کی مدد سے کہے جاتے ہیں html کے جو text start ہوتے ہیں وہ less than کی bracket سے start ہوتے ہیں اور end جو ہوتا ہے وہ greater than کی bracket سے ہوتا ہے ٹھیک ہے these symbols are also called angle brackets تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ less than اور greater than ہم اس کو angle brackets بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ angle کی طرح 60 اور 90 degree جس طرح سے angle ہوتے ہیں اس طرح سے 45 degree بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے آگے text text ہمارے پاس یہ کیا چیز بیسکلی تو آپ میری سکین پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جیسا کہ آپ کے سامنے پی لکھا ہو آ رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر ایک less than less than less than کے سائن کے اندر پی اور اس کے بعد greater than لکھا ہو آ رہا ہے تو یہ ہمارا element کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے element element اب یہ element کا name ہے اور یہ text کے opening text کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو بھی چیز لکھتے ہیں جیسا کہ یہ میرا آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکین پر green پر گیا ایک box بنا ہوا گیا ہے اسے ہم کہتے ہیں اپنا content ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پھر یہ جو paragraph آپ نے بنایا ہے آپ دیکھیں p کے ساتھ less than less than کے بعد forward slash اور پھر p لکھا ہے اور پھر greater than کے sign بنا ہوا ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے closing text ٹھیک ہے یہ کہلاتا ہے closing text جو بھی text open ہوتا ہے وہ text same اسی طریقے سے close ہوتا ہے forward slash کے ساتھ جیسا کہ یہ p کا ہم نے select کھولا ہے p paragraph اس tag کے اندر جو یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے content یعنی ہم p لکھتے ہیں اس طریقے سے less than کے sign کے بعد p لکھتے ہیں اور پھر greater than اس کو بند کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم جو بھی چیزیں لکھتے ہیں اور پھر اس کو closing text کے اندر close کرتے ہیں تو یہ ایک paragraph کی شکل میں آپ کو ویب پیج کے اوپر اپنے render کر کے دے گا html i hope i hope کہ آپ لوگوں کو یہ text سمجھ میں آگئے ہوگا thank you so much اللہ حافظ